دین ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو نابالک کی شادی جو ہے وہ بلکل جات پہلے تو یہ تھا کہ اس بلکلی منظور کی اٹھا دیا جائے پھر یہ تھا کہ کام از کام یہ اس میں شک رکھی جائے کہ اس کا اطلاق مسلمانوں پر نہیں ہوتا حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی اس مطالبے پر اس مسئلہ کے حقہ کے حق میں پھر جہاد شروع ہوتا جہاد کی نوعیت یہ تھی فرول باغ میں جامعہ ملیہ تھا جس میں مولانا بھی تھا بڑی مشہور درستہ تھی یہ نیشنلسٹ حضرات جو تھے یہ ان کی اماجدہ تھی اس زمانے میں ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جہاد عظیم تھا اس کے کاروان سربراہ جورنیل کون تھے محمد علی جوہر ایم اے آخس کامریٹ کا اڈیٹر جس کا ایک ایک کالم تہلکہ مچا دیتا تھا دنیا کے اندر اتنا بڑا قابل آئی لیکن چونکہ ان لوگوں نے ساتھ ملانے کے لیے مولانا کا لفظ درکا دیئے ساتھ وہ اس جہاد کو لے کے وہاں بیٹھی ہوئے تھے کول باغ میں اعلان یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو لائیں لڑکیوں اور لڑکوں کو اور ہم یہاں ان کا نکاح پڑھائیں گے انگریز کی ایسی کی تیسی یہ بل لے کے آگیا کہی تھا تو چلے آتے تھے وہاں چھے چھے مہینے کے بچے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جی اس بل کی مخاطبت کرنی ہے جہاد عظیم نکاح ہو رہے ہیں وہاں اس کے بات ہے انہوں نے کیا کہ وایسرہ کے حضور ایک وفد دائے اور وہاں جا کے یہ بات پیش کرے اور اس وفد میں مسلمانوں کے فرقوں تمام فرقوں کے نمائند شامل ہوں وہ نمائند شامل کیا گیا ہے ان کا ایک وفد بنا جلوز کی شکل میں وہ وہاں سے جا رہا تھا اولانا بیٹھے تھے وہ اوپر تھا دوسری منزل میں کمرہ ہوتا تھا جس میں ہم بیٹھتے تھے کہا بات تیسا قرآن ہی قرآن تھا مسکرائے اور مجھے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتحاد نہیں ہوتا اتفاق نہیں ہوتا کہنے کہ یہ سارے جتنے بھی مختلف فرقوں کے علماء نمائندے ہیں کہنے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس امت کے علماء کا جب بھی کبھی اتفاق ہوا ہے ہمیشہ باطل پہ ہوا اور اس کے سوا جسے جمہور امت کا یا امت کا یہ اجماعی امت کہتے ہیں اجماعی امت کسی مسئلہ پہ ہوا ہی نہیں آج تک خید دلیل یہ دی جا رہی ہے اور معلوم ہے کہ قرآن نے اس کے بعد چاہتا ہے تو آیت ہے وہ ہے دو بٹا ایک سو اکتالیس ذکر کرتا چلا آرہا ہے عزیزہ نے من موافق کیے گا کفار یا مشرقین کے اسلاف کا نہیں ہم تقودونا انہا ابراہیمہ واسماعیلہ واسحاقہ ویہہوبہ والاسباتہ کانوہودن ونسارہ یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کی طرف سے یہ جو شیعہ جا رہا تھا محرک کتابیں تھیں جن کے وہ حوالے دیتے تھے اس کا ایک ہی جواب قرآن نے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَط یہ لوگ اپنی اپنی باری میں دنیا میں آئے یہاں سے چلے اسلاف کا یہ مقام ہے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْو جو کچھ انہوں نے کیا اس کی ذمہ داری ان پر ہے جو تم کرتے ہو تم پر اس کی ذمہ داری ہے کیا بات ہے قرآن کی تعلیم کی عزیزہ نے مات کتنا عظیم اعلان ہے سارے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْو ان کے مسلح ان کے اقائد ان کے عمال ان کا کردار وہ ان کے دیا تمہارا تمہارے ساتھ اور اگلا فکر ہے وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا یہ تمہارے نساب میں داخل ہی نہیں ہے اور ہمارا سارا مذہب اسی کی اوپر ہے تمام باسیں گرمہ گم ہزار برستے اسی پہ چلی آ رہی ہیں کہ فلان امام نے کیا کہا تھا فلان فلان نے کیا کہا ان کی یہ چیز کیسی تھی انہی کے متعلق یہ چیز وہ حق پر تھا وہ ناق پر تھا یعنی وہی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا کیا کیا تھا تم سے نہیں پوچھیں گے یہ جو وہ کہتا ہے ہم تم سے پوچھیں گے نہیں اسی کی اوپر ساری امت کی باسیں چلی آ رہی ہیں آپ اٹھا کے دیکھئے یہ لٹریچر اپنا ساری باسیں اس پہ چلی آ رہی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا غلط کہا تھا امام شافی کا یہ قول یہ صحیح نہیں ہے امام ہے وہ انیفہ کا یہ قول صحیح ہے ساری باسیں اس پہ چلی آ رہی ہیں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں یہ جو out of the text question ہے نا نصاب میں جو نہیں ہیں سوالات یہ انہیں کی تیاریوں میں لگ رہے ہیں وہ text اور نصاب کی طرف تو کبھی آتا ہی نہیں وہ تو قرآن ہے یہ اس کی طرف لگے آ رہے ہیں ارے یہ اتنا کچھ بحث مباسا سب کچھ نالے کوٹا لاؤنے پہ ہے گئے ہو یہ تو نصاب میں نہیں ہے انہیں کہ یہ کی پتا ہے جو نصاب دے باروں جو پوچھ لائے ہر سالی ایسران دے سوال بھی تیا ہوتا ہی آگے لیے کی پتا ہے ولا تو کیا ہے الفاظ عزیزہ نمان نقش کر دیجئے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اسلاح پرستی انسان کے عید جاہلیت کے اندر سے یہ شروع ہوئی انسیسٹر ورشپ جس کو کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات تھی اور چلی آ رہی تھی یہ وہ ایسی چلی آ رہی تھی انسان کے قلب کے اندر یہ ایسے تھا جیسے مرتسم ہو چکی ہو نقش ہو چکی ہو اسلاح کی چلی آ رہی تھی جب ابھی وہ دور تھا جس میں مبینہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کوئی کتاب نظر نہیں آتی ہے آسمان کی جہلیت کا اس میں بھی اسلاح پرستی تھی یہ جو اہل کتاب جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے ہاں بھی اسلاح پرستی تھی چلی آ رہی تھی سارے یہ اعلان اندازہ لگائیے قرآن کا کتنا عظیم اشتان انقلابی اعلانہ کے شخصیت پرستی کی جل کار کے رہے تلکہ امتن قد خلط ہا ہا ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہا بات وہ کہی جو واقعہ ہے it is a fact یہ آئے اپنی اپنی باری چلے گئے لہا ما قصبت ولا تم ما قصبتم عظیم اعلان ہے جو انہوں نے کیا تھا اس کی ذمہ داری ان پہ تھی تمہاری ذمہ داری صرف اس پہ ہے جو تم کرتے وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ ہم تم سے پوشیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا جب یہ سوال ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ ہمارے لئے مسلک اور سند اور کیسے بن سکتا ہے مَانْزَلَ اللَّهَ السَّنَدْ ٹھیک ہے ان کے سوانِ حیات اور گزشتیں زندگی ان میں کوئی کارنامہ اگر ایسے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں ہم کہیں گے کہ بڑا ٹھیک کی ہے انہوں نے اس کا سواب ان کو ملے گا مجھے نہیں اس کے خلاف ہے ٹھیک ہے اعترام ہے تو کہیے کہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بہت بزرگ تھے انہوں نے نہ شاید کیا ہو اور اگر آپ اسرار کرتے ہیں کہ یقیناً کیا ہے تو کہیے کہ صاحب آپ مانئے اس قسم کے وہ میں تو اس کے لئے تیجار نہیں ہوں کیا بھی ہوگا تو یہ ان کے لئے میرے لئے تو سند نہیں بن سکتا ہے لیکن یہ بات کہنے قوم دیتا ہے اقبال نے اس کو ایک ہندہ دریل دی ہے اس کے لئے کہ خوش بودے اگر مرد نکو پی زبندے پاستان آزاد رفتے بڑی چیز ہے یہ کہ یہ جو مسئلہ کیا کہ صاحب اسلام نے یہ کہا اس لئے ہم اس کے پابند ہیں یہی چیز ہے اگر اس ذنیت اس عقیدے سے آزادی حاصل کر لی جائے تو بڑی چیز ہے یہ اور اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اگر پلید بودے